اسلام علیکم ویورز کیسے ہیں آپ سب امید کرتی ہوں کہ آپ سب ٹھیک ہوں گے آج جو ہم بات کریں گے جو آج کا ہمارا ٹاپک ہے وہ ہے پلاسٹیڈز تو پلاسٹیڈز کے بارے میں کوئسٹنز کس طرح سے آ سکتا ہے what are پلاسٹیڈز پلاسٹیڈز کیا ہوتے ہیں describe the different types and function of پلاسٹیڈز اس کی different types اور functions کیا ہوتے ہیں اس کو describe کریں پلاسٹیڈز پرسٹ افال ہم دیکھیں گے پلاسٹیڈز پلاسٹیڈز آر میمبرین بانڈ ارگنیلیز پلاسٹیڈز جو ہیں وہ میمبرین بانڈ ارگنیلیز ہوتی ہیں that are only occur in the cells that are only occur in the cells of plants and photosynthetic proteins پلاسٹیز جو ہوتے ہیں وہ میمبرین کی وہ ارگنیلیز کی وہ ڈبل میمبرین ہوتی ہے وہ جھوڑی میمبرین ہوتی ہے that only جو کہ occur پا جاتی ہے cells کے plants کے cells میں اور photosynthetic proteins کے جس کو LG کہا جاتا ہے یہ ان میں مجتمع ہوتی ہے وہاں یہ پلاسٹیڈز پا جاتے ہیں اب ہم دیکھیں گے types کے پلاسٹیڈز کی types کتنی ہیں پلاسٹیڈز آر 3 types پلاسٹیڈز کی 3 types ہوتی ہیں سب سے پہلے جو ہے وہ ہے chloroplast second جو ہے وہ ہے کرومو پلاس and third جو ہے وہ ہے لیکو پلاسٹ تو یہ جو تھیں پلاسٹیڈز کی types تھی then اب ہم دیکھیں گے کہ chloroplast کیا ہوتا ہے chloroplast کی ہم deflation دیکھیں گے کہ اس کے بارے میں کیا کہا جاتا ہے تو یہ ہے the like mitochondria chloroplast is also bond by a double membrane یہ mitochondria chloroplast جو ہے وہ mitochondria کی طرح کو ہوتا ہے جو کہ bond ہوتا ہے by a double membrane double membrane کے ساتھ bond کیا جاتا ہے اور اس کی جو outer membrane ہوتی ہے وہ بہت ہی smooth ہوتی ہے اس کی outer membrane smooth ہوتی ہے اور یہ mitochondria کی طرح ہوتا ہے اور double membrane پائے جاتی ہے chloroplast کے اندر اب ہم second دیکھیں گے کہ اس کے بعد کیا آتا ہے اب جو chloroplast ہے chloroplast کے اندر جو بات ہو رہی ہے وہ ہے تھلیکائیڈز کی اور گرینم کی تو اس کی جو outer جو outer membrane تھی وہ بہت ہی smooth تھی اب بات کرتے ہیں تھلیکائیڈز کی کہ inner membrane کیا ہے the inner membrane gives rise to sex inner membrane جو ہوتا ہے وہ مختلف sex جو ہوتے ہیں وہ بڑھتے جاتے ہیں وہ تھلیکائیڈز کلاتے ہیں card تھلیکائیڈز inner membrane کے اندر جو ہوتے ہیں وہ sex بڑھتے جاتے ہیں جس کو ہم تھلیکائیڈز بولتے ہیں اور اسی طرح سے یہ جو sex ہوتے ہیں مذہب کہ بہت سارے stack of sex تھلیکائیڈز جو ہوتے ہیں stack of تھلیکائیڈز جو ہوتے ہیں وہ کہلاتے ہیں گرینم اور اس کا جو پلورل ہوتا ہے وہ ہے گرینم جبکہ یہ سنگلر جو ہوتا ہے وہ ہے گرینم تو stack of تھلیکائیڈز جو ہوتے ہیں وہ گرینم کلاتے ہیں اور جو اینر میں برین کے اندر بہت سارے سیکس پہ جاتے ہیں وہ ہے تھلیکائیڈز اس کو ہم تھلیکائیڈز بولتے ہیں اب ہم بات کرتے ہیں کلورپلاس کی فنکشنز کی تو کلورپلاس کا جو فنکشن ہے وہ ہے کلورپلاس آر دا سائٹس آف فوٹو سینٹیزز کلورپلاس جو ہیں وہ فوٹو سینٹیزز کی سائٹس ہیں کس کے اندر یوکری آٹس کے اندر دیکھ کنٹین کلورو فیل یہ کلورو فیل کے اوپر مشتمل ہوتا ہے کون کیا جس پہ گرین پیگمنٹ ہوتا ہے جو کہ گرین پیگمنٹ جو گرین کلور کا مادہ ہوتا ہے نیسیسری ہوتا ہے لازمی ہوتا ہے فاردہ فوٹو سینٹیزز فوٹو سینٹیزز کے لیے لازمی ہوتا ہے گرین کلور کا جو مادہ ہوتا ہے اور یہ پیگمنٹ کے ساتھ جڑا ہوتا ہے دیز پیگمنٹ آر پریزن اندہ تھلیکائیڈز آف گرینہ جو یہ پیگمنٹ ہوتے ہیں یہ گرینہ کے تھلیکائیڈز میں پائے جاتے ہیں یہ گرینا کے زیلکارٹز میں پائے جاتے ہیں تو یہ تو تھا اپنے ہم نے ٹائپ دیکھی ہے کی اور فنکچن ہم نے دیکھ ہے اس کے علاوہ اینر moraine کچھ ہوتے ہیں جب یہ بہت ساری تیلکارٹز مل کی مناتے ہیں اور جو گرینا ہوتے ہیں وہ پلاغٹ پلاغٹز کے انر فلوڈ میں فلو کرتے ہیں جیسا کہ سٹروما تو یہ تو بات تھی تлюс ھائٹھ تائیپ چینٹ ٹائپ چینٹ ٹائپ چھوٹوڑ دیکھتے ہیں بات کئی تو ہم ہم دیکھتے ہیں فورٹس اندھیجز کو پھر ہم اس کی سیکنڈ ٹائب دیکھیں گے تو یہ ہے فورٹس اندھیجز فورٹس اندھیجز جو ہے وہ کہ جو کہ کارمین ڈائکسائیڈ اور وارٹر پائے جاتی ہے انڈافریسہنٹو سن لائٹ کی روشنی میں مطلب کی سورج کی روشنی میں اس کی موجودگی میں جو وارٹر اور کارمین ڈائکسائیڈ ہیں وہ گلکوز کی سن technique اس اور اکسیجن اور اکسیجن کے ساتھ ایز بائی پروڈکٹ تو یہ ایک پروڈکٹ کی طرح گرین پیگمنٹ کمپلیٹ ہوتی ہے یہ تو یہ ہے ڈائیگرام آف کلورو پلاس پلاسٹیڈز کی تو یہ آپ دیکھ رہے ہیں یہ آٹر میمبرین ہے اور یہ انر میمبرین ہے یہ جو آٹر میمبرین ہے آٹر میمبرین بہت سموت ہوتی ہے جو انر میمبرین ہے انر میمبرین کے اندر یہ انر میمبرین اس کو کہا جاتا ہے اور انر میمبرین کے اندر یہ بہت سارے سیکس بنے ہوئے ہوتے ہیں اس کو ہم بولتے ہیں تھلیکائیڈز جو کہ گیو رائز کرتے ہیں سیکس کو انر میمبرین میں اور اس کے علاوہ یہ جس میں کافی میمبرینز ہیں آپ دیکھ رہے ہیں یہ تھلیکائیڈز 1,2,3,4,5,6,7,8,9 یہ 9 قسم کے سیکس آف تھلیکائیڈز ہیں تو ان سیک اپ تلیکائٹس کو ملکہ کافی سارے سیک اپ تلیکائٹس کو گرینم بولتے ہیں اور اس کے علاوہ یہ سٹرومہ جو کہ یہ فلوٹس لیکٹ کے اندر فلوٹ کرتا رہتا ہے اس کو ہم سٹرومہ بولتے ہیں تو یہ تو تھی ڈائیگرام پلاسٹیڈز کی اب ہم دیکھتے ہیں سیکنڈ فارم کیا ہے وہ ہے کلورو پلاسٹ دا سیکنڈ ٹائپ آف پلاسٹیڈز ان پلانٹ سیلز کہتے ہیں کہ سیکنڈ ٹائپ جو ہے پلاسٹیڈز کی پلانٹ سیلز کے اندر وہ آر کرومو پلاسٹ کرومو پلاسٹ ہے دے کنٹین پیگمنٹ یہ پیگمنٹ پہ مشتمل ہوتا ہے جو کہ جو کہ جڑا ہوتا ہے وہ برائٹ کلرز کے ساتھ جڑا ہوا پیگمنٹ ہے دے آر پریزنٹ ان دا سیلز آف فلاورز آف فلاور پیٹلز آن فورز کرومو پلاسٹیڈز سیکنڈ ٹائپ آف پلاسٹیڈز ہے پلانٹ سیلز کے اندر اور اس کے علاوہ یہ برائٹ کلرز کے ساتھ جڑا ہوا ہوتا ہے یہ ایسا پیگمنٹ ہے دے آر پریزنٹ ان دا سیلز آف فلاور وہ کسی بھی فلاور کے پیٹل اور فوڈز کے سیلز میں پایا جاتا ہے اب ہم دیکھتے ہیں سیکنڈ فنکشن ہم دیکھتے ہیں کہ فنکشن کیا ہے کرومو پلاسٹ کرومو پلاسٹ کے دیئر فنکشن اس ٹو گیو کلرز ٹو پیٹلز آن فروڈز یہ جو ہے یہ کسی بھی فلاور کے پیٹلز اور فروڈز کے کلرز کو گیو کرتا ہے اور ہیلپ اور ہیلپ کرتا ہے کسی بھی فروڈ کے دیسپرسل ہونے یا پلینیشن میں مدد کرتا ہے اب یہ پلینیشن کیا ہے اب ہم دیکھتے ہیں کہ what is the پلینیشن پلینیشن is the process by which pollen is transferred پلینیشن is پلینیشن is the process by which pollen is transferred from the anther anther mean male part and to the stigma stigma mean female part of the plant کسی بھی پلانٹ کے male part سے female part تک transfer کہا جاتا ہے یہ پلینیشن کہلاتا ہے پلینیشن جو ہے وہ 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 ذریعہ ہے وہ طریقہ ہے جہاں پہ pollen جو ہیں وہ transfer ہوتے ہیں anther to the stigma کسی بھی پلانٹ کے اب ہم دیکھتے ہیں third third type کس کی پلاسٹڈز کی وہ ہے لیکو پلاسٹڈز it is the third type of پلاسٹڈز یہ third type پلاسٹڈز کی تیسری قسم ہے تیسری ٹائپ ہے they are colorless یہ colorless ہوتے ہیں اس میں کوئی color نہیں ہوتا function اب ہم اس کا دیکھیں گے کہ لیکو پلاسٹڈز کا function کیا ہے they store starch protein and lipids یہ starch protein اور lipids کو store کرتے ہیں they are present the cells of those parts we are food stores یہ وہاں یہ cells میں وہاں پائے جاتے ہیں جہاں پہ خوراک کو store کیا جاتے ہیں یہ تو تھا ہمارا آج کا ٹاپک پلاسٹڈز امید کرتی ہوں کہ آپ کو سمجھ آئی ہوگی اور آپ اس سے فائدہ اٹھائیں گے اور تو میری ویڈیو کو لائک کریں اور سبسکرائب کریں thank you viewers